ہیلو فرنز اینڈیان یوٹیوبر موم نم نیچ فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کہ میں کروچوت والے دن جو سوہاک کی تھالی ہے اس کو کس طریقے سے تیار کرتی ہوں اس میں کون کون سا سامان رکھتی ہوں کیونکہ فرنز ابھی پرسوں کو ہے کروچوت کروچوت کی میری ساری تیاریاں ہو چکی ہے اور ساتھ ہی میں نے کروچوت کے لئے سوہاک کی تھالی بھی تو ہو چکی ہے اس کے لئے سارا سامان میں پرچیز کر کے لے آئی ہوں فرنز میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو میں شیئر کروں کہ میں اپنے کروچوت کی سوہاک کی تھالی ہوتی ہے اس میں میں کون کون سا سامان رکھتی ہوں اور اس کو میں کیسے تیار ک sanding ہوں اور فرنز یہ جو سوہاک کی تھالی یہ کروچوت والے دن دے جاتی ہے اپنی ساس کو آپ اپنی ساس کو اس کو دے سکتے ہیں اپنی بڑی بھابی کو اس کو دے سکتے ہیں سو فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ سوہاک کی یہ جو تھالی ہے یہ آپ کس طریقے سے پرپیر کریں اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ رکھیں اور پھر دیں آپ اپنی ساس کو سو فرنز چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ سوہاک کی تھالی کے لیے ہمیں کون کون چیزیں چاہیے اور سوہاک کی تھالی ہمیں کیسے پرپیر کرنی چاہیے تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو سو فرنز سوہاک کی تھالی کو پرپیر کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہاں لے رہی ہوں ایک سوٹ سو فرنز یہ میں نے اس طریقے کی جو گفت پیکنگ والی یہ پلیٹس آتی ہیں یہ میں نے بولی ہے سوہاک کی تھالی کو پرپیر کرنے کے لیے آپ چاہیں تو کوئی تھالی بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اس طریقے کا یہ جفٹ تھالی ہے سو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں سو وہ میں نے لے لی ہے سو فرنز چلیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تھالی کو پرپیر کرنا سو فرنز سب سے پہلے آپ تھالی میں رکھیں ایک سوٹ سو یہاں میں نے اپنی ساز کا سوٹ رکھ دیا ہے اور فرنز آپ جب بھی ساز کا سوٹ رکھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سوہاگنز تری کا کپڑا جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہ رکھیں ہمیشہ اس کے ساتھ میں ان کے ہزبن کا جوڑا ضرور رکھیں سو یہاں میں نے ساز کے سوٹ کے ساتھ میں رکھ دیا ہے ساسور جی کا بھی ایک جوڑا سو ہمیشہ جو بھی آپ کپڑے رکھ رہے ہیں ساز کے تو ہمیشہ برائٹ کلرز ہی چوز کریں بلیک اور وائٹ کو چوز نہ کریں سو فرنز یہ رہا یہ ہو گئی کپڑے سو سب سے پہلے آپ تھالی میں رکھیں کپڑے اس کے بعد میں فرنز یہاں میں تھالی میں رکھ رہی ہوں چوڑیاں سو یہاں میں نے ان کے لئے چوڑیاں رکھ دی ہیں اور فرنز اب میں اس میں رکھ رہی ہوں سوہاگ کا سامان سو یہ میں نے رکھ دی چوڑیاں اور یہ میں رکھ رہی ہوں سندور اور یہ میں نے رکھ دیا ہے ریو بینڈ اور یہاں میں نے رکھ دیا ہے مہندی اور فرنز یہاں میں نے رکھ دی ان کے لئے بندی اور ساتھ ہی میں رکھ رہی ہوں نیل پینٹ اور ساتھ میں ہی میں رکھ رہی ہوں یہ چکٹی میں نے جو ہے ساسما کے لیے یہ چاندی کی چکٹیاں لی ہیں یعنی کی بچھیے لیے ہیں میں یہ بھی اس میں رکھ رہی ہوں اور آپ بچھوے ضرور رکھیں سوہاک کی تھالی میں کیونکہ ان کو سوہاک کی نشانی مانا جاتا ہے اور کافی اچھا مانا جاتا ہے ان کو سوہاک کی تھالی میں رکھنا سو یہاں میں بچیا بھی رکھ رہی ہوں اور سندور بھی فرنڈز بہت ہی زیادہ ایمپورٹن چیز ہے تو اس کو بھی skip نہ کریں فرنڈز ساتھ میں میں رکھ رہی ہوں یہ کلپس اور فرنڈز یہاں میں نے ان کے لیے ایک لچر بھی رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں رکھ رہی ہوں ایک ہینکی اور فرنڈز ان سب چیزوں کو رکھنے کے لیے یہاں میں نے لی ہے اس طریقے کہ یہ ٹیشو کی چھوٹے چھوٹے پاؤچ جو ہے مارکٹ میں آج کل اویلیبل ہیں تو آپ جتنا بھی یہ اس طریقے کا اس میں شنگار کا سمان رکھیں تو وہ میں ابھی اس میں ڈالوں گی اور تب اس کو رکھوں گی تو وہ تھوڑا سا پریزنٹ ٹیبل لگے گا اور اچھا لگے گا دیکھنے میں سو فرنس پہلے میں آپ کو اس کو ڈالنے سے پہلے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا رکھا ہے سو یہاں چاہیے ہمیں جوڑا سو یہاں میں نے ساز کا جوڑا رکھ دیا ہے سسور جی کا رکھ دیا ہے یہاں میں نے رکھ دیا ہے ساز کی چوڑیاں اور یہاں میں نے رکھ دیا ہے بچھوے ہنکی مہندی کلپ ر Bloodband اور یہ رہا سندور Nail Paint اور یہ میں نے رکھ دیا ہے Clutchر اور یہ میں نے رکھ دیا ہے Bindi کا Packet اور فرنس آپ چاہیں تو اس پہ دکھشنا بھی رکھ سکتے ہیں مگر میں نے فیلا حال ابھی دکشنا نہیں رکھی ہے کیونکہ ہم لوگ جن میں کروچاوت پوجتے ہیں تو جس سمیں آپ پوجا کریں گے کروچوت کی سو آپ اس سمیں اس میں دکشنا بھی رکھ دیں اور ساتھ ہی فرینڈز اس میں دو فل اور مٹھائی کا ڈبا بھی رکھ دیں فیلحال میں نے جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کیا ہے یہ میں نے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں سواک کی تھالی میں وہ شیئر کی ہے باقی جو پکوان بنتے ہیں جو کی کروچوت ہوتا ہے تو اس نے بائنہ کی تھالی بھی پوجتی ہے جس میں کی سارے پکوان جو گھر میں بنتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں سو پہلے ان کی اور ساتھ میں اس تھالی کی پوجا ہوتی ہے اور جو بائنہ ہم لوگ نکالتے ہیں یعنی جس میں ہم لوگ پکوان رکھتے ہیں تھالی میں تو اس میں فرینڈز دو فل اور ایک مٹھائی کا ڈبا بھی ضرور رکھیں اور اس کے ساتھ میں رکھیں یہ والی تھالی اور دونوں کو پوجھ کر کے پھر دیا جاتا ہے ساس کو فرینڈز ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں میں یہ جو تھالی ہے سواکی یہ میں اپنی مدر ان لوگ کو نہیں دیتی میں یہ دیتی ہوں اپنی بھابی کو کیونکہ فرینڈز میرے ہزبن کے تین میرے ہزبن کے تاؤ جی کے تین بیٹے ہیں سو جو سب سے بڑے والی بھابی ہیں وہ یہ تھالی سواکی دیتی ہے میری ممی کو اور بڑے والی بھابی کو دیتی ہے منجلی بھابی اور منجلی بھابی کو دیتی ہے چھوٹی بھابی اور چھوٹی بھابی کو دیتی ہوں یہ تھالی میں سو فرینڈز ہمارے یہاں شروع سے ہی اسی طریقے کا ہے کہ جو بڑا ہے ان سے چھوٹے والا ان کو دیتا ہے اور مجھے دیتی ہے بھابی کی بہو سو فرنز آپ کے گھر میں اگر ساس ہے ننند ہے تو یہ آپ دونوں میں سے کسی کو بھی دے سکتے ہیں سو یہ رہی ساس کی تھالی سو چلیے اب ہم اس کو اس میں پاؤچ میں ڈال کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں موسیقی سو فرنز دیکھئے ہماری جو سوہاک کی تھالی ہے ہو گئی ہے بلکل ریڈی سو فرنز اس میں میں نے جو کچھ بھی سامان میں نے رکھا ہے آپ اسی طریقے سے اس تھالی میں سامان رکھیں اور دیں اپنی ساس کو سو فرنز میں ہر سال اسی طرح سوہاک کی تھالی پرپیئر کرتی ہوں اور دیتی ہوں کروچوت پہ اپنی ساس کو سو آپ بھی اسی طریقے سے کروچوت کی تھالی کو سجائیں اور اس میں یہ سبھی چیزیں رکھیں اور اپنی ساس کو دے کروچوت پہ اور لیں ان سے آشیرواد سو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو اسے like and share کرنا بلکل مت بھولیے گا تو فرنس ملتی ہوں بہت جلدی آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے bye bye